بسم اللہ الرحمن الرحیم اگر کسی فیکٹ ان ایشو کے متعلق کسی گواہ نے اس فیکٹ ان ایشو اس کنٹروورسی اس وقوعہ کے وقوع پذیر ہونے کے فوری بعد یا کچھ دیر بعد کسی بھی کمپیٹنٹ آتھارٹی جس کو اس معاملے کی تفتیش کا احتیار تھا یا جو بھی بیان لینے کا احتیار رکھتا تھا اس آتھارٹی کو بیان دیا تو اس بیان کو اسی گواہ کے خلاف عدالت میں ثابت کیا جا سکتا ہے اور اس سابقہ بیان کی روشنی میں اس گواہ کے موتبر ہونے کا فیصلہ بھی کیا جا سکتا ہے کیونکہ کسی گواہ سے یہ توقع نہیں کی جا سکتی کہ وہ کسی ایک وقوعہ کے بارے میں متضاد بیانات دے اس لیے کسی کنٹروورسی کسی فیکٹ کے متعلق کسی گواہ کا جو پہلا بیان اس کے بعد میں دیے ہوئے بیان کے ساتھ کنٹراڈکٹ کنفرنٹ کروایا جا سکتا ہے سابقہ بیان کو وجودہ بیان کے ساتھ کنٹراڈکٹ کروایا جائے یہ صرف اس وجہ سے ہے کہ جو بھی کنٹروورسی بٹوین دا پارٹیز ہے اس کو حقائق کے اوپر اس کا فیصلہ کیا جائے گواہ کہیں غلط بیانی صرف کام نہ لے جائے غلط بیانی گواہ کے اعتبار کو ٹھیس پہنچاتی ہے اور اس کو غیر موتبر بنا دیتی ہے اور کروس اگزیمینیشن کرتے ہوئے جو وکیل صاحب کروس اگزیمینیشن کر رہے ہیں وہ اس گواہ کے سابقہ بیان کو اس گواہ کے خلاف اس کو غیر موتبر قرار دلنے کیلئے اس کو کنٹرٹکٹ کر سکتے ہیں اس کو کنفرنٹ کروا سکتے ہیں اور صاحب کا بیان اس کے سامنے کنفرنٹ کروا دیں اس کو کنٹرٹکٹ کر لیں اس حوالے سے ایک لینڈ مارک شجمنٹ ہے پی ایل ڈی ٹو تھاؤزن فور سپریم کورٹ اف پاکستان پیج سکس ڈبل تھری ٹو تھاؤزن ٹری سی ایم آر پیج وان ٹری سیون فور ان دونوں ججمنٹس کے اندر سپریم کورٹ اف پاکستان نے قرار دیا ہے اور یہ آرٹیکل ایک سو چالیس کی انٹرپٹیشن ہے کہ انہیں شہادت آرڈر نائنٹین ایٹی فور کی کہ گواہ کا جو سابقہ بیان ہے اس کو کنفرنٹ کروا کہ اس کو کنٹرڈکٹ کروا دیں تاکہ جو تضاد ہے جو غلط بیانی ہے وہ نکھر کے سامنے آ جائے اور اگر عدالت کسی شخص کو یہ حکم دیتی ہے کہ وہ فنا فنا ڈاکومنٹس عدالت میں پیش کرے تو اپوزٹ پارٹی کو صرف اس وجہ سے کروس اگزیمینیشن کا حق نہیں مل سکتا کہ جو شخص دستاویز لے کر آیا ہے بلکہ ایسے شخص پر جرہ نہیں کی جا سکتی کیونکہ اس شخص کا اس کنٹروورسی کے ساتھ اس فیکٹی نیشو کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہوتا اس کو عدالت نے کہا کہ فلاں فلاں ڈاکومنٹ آپ کے قبضے میں ہے آپ کے آفیس میں پڑھا ہے آپ عدالت میں لے کے آ جائیں صرف اس ڈاکومنٹ کو لانے والا دستاویز ات جو جو کسی سرکار کے یا کسی شخص کے پاس پڑے ہیں عدالت اس کو آرڈر دیتی ہے کہ آپ عدالت میں یہ ڈاکومنٹ پیش کریں تو دستاویز لانے والا شخص اس پر کروس اگزیمینیشن نہیں کی جا سکتی ہے اس کے جو پرنسیپل ہیں اس کی سپیرٹ یہ ہے کہ اس بچارے کو تو فیکٹ انیشو کا اس کنٹروورسی کا پتہ ہی نہیں ہے اس کا کام تو اتنا تھا کہ فلان ڈاکومنٹ آفیس کے قبضے میں ہے فلان ریجسٹری ہے فلان ڈاکومنٹ ہے وہ عدالت میں پیش کر دے اب پارٹی یہ کہے کہ جو ڈاکومنٹ بچارہ لے کے آیا ہے جو اصل تلازعہ ہے اس سے تو اس کو پتہ ہی نہیں ہے جب اس کو پتہ نہیں ہے تو کوئی فائدہ نہیں ہے اور اس کوئی رائٹ نہیں ہے پارٹی کو دستاویز لانے والے شخص پر کرے اور اگر کوئی شخص کسی ڈاکومنٹ کا رائٹر ہے گواہ ہے یا اس پہ سگنیٹری ہے دین اس پر جرہ کر کے اس ڈاکومنٹ کو آپ غیر معتبر قرار دلوا سکتے ہیں لیکن اس کو اٹھا کے لے آنے والا ریکارڈ پیش کرنے والا کروس اگزیمن نہیں کیا جاتا وہ دستاویز ات جو ہے لکھنے والا جو ہے جو گواہ ہے جو ان پہ دس خط کرنے والا ہے اس وہ لوگ جو ہیں اس پہ کروس اگزیمنیشن کی جا سکتی ہے کیونکہ قانون کا یہ سیٹل پرنسپل ہے کہ کسی غیر متعلقہ شخص کے اوپر کروس اگزیمنیشن کرنے کی عدالت اجازت نہیں دیتی ہے یہ ایک سیٹل پرنسپل ہے جو ریپورٹ بھی ہوا سی ایم آر پیج فور ٹو فور کے اندر اس بات کو انٹروپیٹ بھی کیا گیا تھا اب فوجداری مقدمات یا سیول نیچر جو مقدمات ہیں اس میں بہت سے ایسے فیزیز آتے ہیں جن میں کسی فیکٹ نیشو کسی کنٹروورسی کے حل کے لیے ایکسپورٹ کے سہارے کی آپ کو ضرورت پڑ جاتی ہے کریمینل کیسز میں عام طور پر انویسٹیگیشن اور انکوائری کے دوران معاملہ جو ہے وہ ایکسپورٹ کے سفرد کیا جاتا ہے اور ان سے رائے طلب کی جاتی ہے فرانسک سائنس سرالوجسٹ ہے کیمیکل انالسٹ ہے منشیات کے مقدمات میں پولیس برامد ہونے والی منشیات چرس اور فیوم ہیورون وغیرہ کے انالسس کے لیے کیمیکل اگزیمینر سے رائے طلب کر دی ہے اور عام طور پر ان کی بجوائے کے جو نسخہ نمونے ہیں ان سے کیمیکل اگزیمینر تجزیہ کرتا ہے اور یہ بتاتا ہے کہ اس کے انگریڈینس اس منشیات کے کیا ہیں آیا کہ یہ منشیات ہے بھی یا نہیں اگر ہے تو اس میں ایکٹیو انگریڈینس کتنے پرسنٹ ہوتے ہیں اسی طرح فوجداری مقدمات میں اسلحہ جو ہے جو استعمال کیا گیا کسی کرائم سین میں اس کو انیلسس کرنے کے لیے لیبارٹری بجوائے جاتا ہے کہ آیا یہ اسلحہ چالو حالت میں ہے یا چالو حالت میں نہیں ہے زہمی کے جسم سے ملنے والا گولی کا سکہ کرائم سین کے اوپر برامد ہونے والا جو ایمٹی ہال ہے اور جو ویپن ملا ہے پسٹول ملا ہے ریوالور ملا ہے جہاں سے وہ گولی چلنی جو ہے وہ ازیوم کی گئی تھی اس سے وہ جتینوں چیزیں میچ کی جاتی ہیں کہ کیا یہ ایمٹی خول اسی پسٹول کے ساتھ اور یہ جو ایمٹی ملی ہے یہ وہی سکہ ہے اسی گولی کا جو مضروع کے جسم سے ملا ہے یا اسی طرح سے یہ سارے معاملات ایکسپورٹ کرتے ہیں چیٹنگ اینڈ فوجری کے مقدمات میں مختلف ڈاکومنٹیشن جو تیار کی گئی ہوتی ہے اس پر مختلف ڈاکومنٹس پہ جو تھم امپریشن ہیں جو دس حد کیے گئے ہیں ان تمام معاملات کو رائٹنگز کو چیک کرنے کے لیے رائٹنگ ایکسپورٹس جو ہیں وہ اپنی رائے دیتے ہیں جب بھی کوئی ایکسپورٹ مثلا کوئی ڈاکٹر ہے کوئی ہینڈ روٹنگ ایکسپورٹ ہے کوئی کیمیکل ایکزیمینر ہے کوئی سیرالوجست ہے کوئی بھی ایکسپورٹ اس کو عدالت یا کوئی فریق بیان کے لیے عدالت میں بلواتا ہے تو دوسرے فریق کو اس ایکسپورٹ بندے کے اوپر کروس ایکزیمینیشن کرنے کا موقع دیا جاتا ہے تاکہ اس نے جو ریپورٹ تیار کی ہے اس کی درست کی بابت یقین حاصل کیا جا سکے سیکشن پانچ سو دس کریمینل پروسیجر کوٹ ایک ایکسپورٹ کو جو بھی ایکسپورٹ ہیں کیمیکل ایکسپورٹ ہیں کیمیکل ایکزیمینر ہیں سیرالوجسٹ ہیں کیمیسٹ ہیں فنگر پرنٹ ایکسپورٹ ہیں فائر آمز ایکسپورٹ ہیں ہینڈ رائٹنگ ایکسپورٹ ہیں جن کو حکومت نے انہی مقصد کے لیے متین کیا ہے ان کی ریپورٹ کو عدالتی کاروائی میں ریپورٹ کو مقدمہ کی کاروائی کے دوران برائے شہادت شہادت کے طور پر پیش کرنے کے لیے ان ریپورٹ کی جاری کرنے اور تیار کرنے والے جو ایکسپورٹ ہیں ان کو بھی عدالت میں طلب کرنا ان کو ضروری نہیں ہے جس نے وہ رائے دی ہے صرف ریپورٹ جو ہے اس کو خافی تصور کیا جاتا ہے لیکن اگر عدالت یہ سمجھے کہ کسی ایکسپورٹ کو انصاف کے تقاضے پورے کرنے کے لیے عدالت میں بھلایا جانا ضروری ہے تو عدالت اس کو عدالت میں سمن کر سکتی ہے اور اس کا بیان کلم بند کر سکتی ہے اور تلبی کسی فریق کی اپلیکیشن کے اوپر بھی کی جا سکتی ہے اور ایکسپورٹ کی بطور شہادت عدالت میں تلبی کے لیے عدالت کو یہ یقین دلانا ہوتا ہے کہ اگر ان ایکسپورٹ کو طلب نہ کیا گیا تو جناب انصاف کے تقاضے پورے نہیں ہو سکتے میڈیکل لیگو ریپورٹ اور پوسٹ مارٹم ریپورٹ ڈائریکٹ لی اڈمیزیبل شہادت نہیں ہے بلکہ میڈیکل لیگو ریپورٹ بنانے والا ڈاکٹر پوسٹ مارٹم کرنے والا سرجن اس کو عدالت میں آ کر اپنی ریپورٹ کو پیش کرنا ہوتا ہے اور یہ ریپورٹ صرف ان کے بیانات میں اگزیبٹ ہوتی ہیں ان کے اپنا بیان جو ڈاکٹر نے میڈیکل لیگو ریپورٹ بنائی جو سرجن نے پوسٹ مارٹم کیا ہے عدالت میں آ کر اپنی ریپورٹ کو پیش کرنا ہوتا ہے اس کو اور ریپورٹ صرف ان کی بیانات میں اگزیبٹ ہوتی ہیں اور اگر کوئی ایکسپرٹ جو بطور گواہ عدالت میں حاضر ہو محال فریق اس پر جرہ کر کے ان کی ریپورٹ کی جو سچائی ہے اس کو چیننج کر سکتا ہے اور کراس اگزیمینیشن کے دورانیے میں ان ریپورٹ میں سوالات کے ذریعے کانٹرادکشن تضاد پیدا کر کے ان ریپورٹ کو غیر معتبر قرار دلوا سکتا ہے یا کوئی فریق ایکسپرٹ سے ایسے سوالات کر کے اپنا جو موقف ہے اس کی تائید میں رائے حاصل کرنے میں بھی کامیاب ہو سکتا ہے اس حوالے سے سپریم کوٹ پاکستان میں پی سپریم کوٹ پاکستان پیج 381 ہم دیکھ سکتے ہیں اور 2001 NLR SCJ پیج 505 اس میں یہ واضح کیا گیا تھا کہ جب کوئی ماہر جس کو کوئی فریق یا عدالت بیان کے لیے عدالت میں بلائے تو cross examination کرنے والے وکیل کو expert witness سے ہرگز خوف زدہ نہیں ہونا چاہیے اور اس کو عام گواہ کی طرح سے بلکل relax ہوگی اس کا cross examine کرنا چاہیے اور اس کے لیے ہرگز یہ گمان نہیں کرنا چاہیے کہ وہ کوئی مافق الفطرت محلوق ہے اور اس وکیل کی سمجھ سے بالاتر ہے ایسے بلکل نہیں ہے expert ایک عام آدمی ہے تمام انسانوں کی طرح اس کا شعور اسی level پہ ہے فرق صرف یہ ہے کہ ایک مخصوص فیلڈ میں وہ منسلک ہے مخصوص ٹرمانالوجی جو expertise ہے اس کے حوالے سے وہ پتہ ہے نتائج کوخص کرنے کے لیے عام انسانوں کی طرح وہ بھی انالوجی کو بنیاد بناتا ہے لوجک کو بنیاد بناتا ہے اور آپ منطق کی بنا پر اس پر جرہ کر سکتے ہیں یاد رکھئے گا کہ جرہ کی جو روح ہے جرہ کی روح جو ہے وہ منطق ہے لوجک ہے وقیل نے ایک روح ایک زیمینیشن کے ذریعے اس ایکسپرٹ کی ریپورٹ کو تجزیہ کرنا ہوتا ہے کہ آیا ایکسپرٹ کی رائے کیا منطقی بنیادوں پر بیس کر رہی ہے کیا ایک پروڈنٹ مائنڈ اس کو تسلیم کرتا ہے اگر ایکسپرٹ کے دورانیے میں وقیل ایکسپرٹ سے یہ بات گلوانے میں کامیاب ہو جائے کہ ریپورٹ اقل کے خلاف ہے غیر فطری ہے اور عام نتائج سے ہٹ کے ہے اس ایکسپرٹ کی ریپورٹ اس کو ناقابل اعتبار بنایا جا سکتا ہے ایک وقیل کو چاہیے کہ کسی ایکسپرٹ پر ایکسپرٹ کرنے کے پہلے اس ایکسپرٹ کی جو فیلڈ ہے اس کو تھوڑا سا سمجھ لے تا کہ اس کو پتہ ہو کہ اس فیلڈ میں کون کون سے رولز اپلائے ہوتے ہیں کس کوئی طریقہ کار کیا اپنایا جاتا ہے تا کہ اس وقیل کو کراس ایکسپرٹ میں آسانی ہو سکے اب تا کہ اس ایکسپرٹ کی جو ریپورٹ ہے اس کو مشکوک کیا جا سکے اب جب ایک وقیل ایک ایکسپرٹ کے اوپر کراس ایکسپرٹ کرتا ہے تو جس فیلڈ کا وہ ایکسپرٹ ہے اس فیلڈ کی ٹرمانالوجی اور رولز کو کچھ دیکھ لے ایکسپرٹ کی جو ریپورٹ ہے اکارڈن ٹو اٹس پیرٹ اس کو واضح کیا جانا چاہیے وقیل کو پتا ہونا چاہیے کہ ایکسپرٹ سے ٹراؤس ایکسپرٹ کرتے ہوئے کیا ٹارگٹ اس نے اچیو کرنے ہے کونسی بات اس کے موہ سے نکلوانی ہے جو اس کے موقف یا اس کی پارٹی کا موقف ہے اس کی تائید میں آ جائے ایک بڑا اہمد بات ہے ایکسپرٹ سے کراس ایکسپرٹ کرنے ہوتے ہوئے ایسا سوال کسی ایکسپرٹ سے ہرگز نہیں کرنا چاہیے جس سے ایکسپرٹ کی ریپورٹ آپ کے خلاف استعمال ہونے کی امکانات بڑھ سکے اگر کوئی ایسا سوال پٹ کیا گیا اور اس کا جواب اس طرح سے پوزیٹیو یا نیگٹیو آ جاتا ہے تو آپ کا موقف شیٹر ہو جائے گا ایسا سوال ایک ایکسپرٹ سے دورنگ کروس اگزامینیشن کبھی بھی نہیں کرنا چاہیے کیونکہ آپ نے ایکسپرٹ کی ریپورٹ کے جو مبہم پہلو ہیں جو غیر فطری معاملات اس سے اٹیشت ہیں جو پریزمشن ایسی اٹیشت ہیں ان کو ایکسپوز کرنا ہے اور ایکسپورٹ ایکسپرٹ کی جو رائے ہے یا اس کی جو ریپورٹ ہے کتی صورت اس کی ایسے ایک پوشن جو آپ کے محالف پارٹی کو فیور کر رہی ہے اس کی کتی صورت وضاحت طلب نہ کریں کیونکہ اس سے آپ کے محالف کا کیس اور زیادہ واضح ہو جائے گا اور اس کے موقف کی تائید ہو جائے گی اور آپ کا موقف جو ہے وہ problematic factors میں چلا جائے گا اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں کہ شہادت میں اگر کوئی گواہ کسی document کی writing کی بابت بیان دینا چاہتا ہے یا تحریر کے کسی بطور گواہ بت لین دین کے معاملات کے حوالے سے وہ عدالت میں پیش ہو کے بیان دیتا ہے اور cross examination میں اس سے ایسا سوال پوچھا جاتا ہے کہ وہ گواہ اپنی تحریر کی گئی جو دستاویز ہے یا اس کے سامنے جو دستاویز لکھی گئی ہے چہادت دینی ہے اس کی مجودگی میں تحریر کی گئی ہے تو جواب دینے سے پہلے ان document کو اس تحریر کو دیکھ کر اپنی memory کو refresh کر سکتا ہے کیونکہ وہ گواہ بیان دینے کے لئے دورن cross examination اگر چونکہ وہ وہاں موجود تھا اس نے خود وہ تحریر کیا یا تحریر کرتے ہوئے دیکھا جب سوال کیا گیا ہے تو دورن cross examination اس کے پاس حق ہے کہ وہ اپنی memory کو refresh کر سکتا ہے article 155 قانون شہادت order 1984 جو ہے اس بات کی interpretation دے رہا ہے اور فوجداری مقدمات میں سرکاری گواہان گواہی سے پہلے اپنے بیانات under section 166 اور دیگر دستاویزات جن پر ان کے بطور گواہ یا کسی طرح بھی کوئی signature موجود ہیں تو گواہی سے پہلے قانونی طور پر وہ اپنی memory refresh کر سکتے ہیں پہلے ان کو پڑھ دیں اپنے بیانوں کو جس میں وہ سرکاری گواہ آئے ہیں اس کے بعد وہ گواہی دیتے ہیں یا گواہ کو وہ تحریر during cross examination دکھائی بھی جا سکتی ہے یا وہ دیکھ بھی سکتا ہے اور اپنی memory کو refresh کر سکتا چاہے گواہ نے وہ document خود تیار نہ بھی کیا ہو بلکہ وہ دستاویس اس گواہ نے پڑھی ہو جس کی بابت گواہ یہ جانتا ہو کہ وہ تحریر واقعی لکھی گئی تھی میں نے پڑھی تھی یا میرے سامنے پڑھی گئی تھی یا میرے سامنے یہ سارا معاملہ لکھا گیا تھا یا یہ transaction میمری کو ریفرش کرنے کے لئے دستاویس کو دیکھتا ہے تو وہ گواہ عدالت کی اجازت سے اس دستاویس کی کوپی عدالت میں بھی پیش کر سکتا ہے اور اگر عدالت سمجھے کہ وہ اس دستاویس کی اصل پیش کرنے کی ضرورت نہیں تو عدالت ایسی کوپی کو حصول بھی کر سکتی ہے اور کوئی بھی ایکسپرٹ اگر بطور گواہ کسی عدالت میں پیش ہوتا ہے تو وہ پہلے سے پیش کردہ جو ریپورٹ اس نے اس کیس کی بابت عدالت میں جمع کروائی ہے دیکھ کے اپنی میمری ریفرش کر سکتا ہے بعد میں وہ اپنا کروا سکتا ہے یا اپنا بیان بھی ہتتا گری کاٹ کروانے آیا ہے دین بھی وہ اپنی پہلی ریپورٹ کو دیکھ سکتا ہے اور بعد میں وہ بیان کلم بند کروائے گا یاد رکھئے گا کہ گواہ کو اپنی میمری ریفرش کرنے کی سہولت جو ہے اس لیے دی گئی ہے کہ وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ انسان بہت سی چیزیں بھول جاتا ہے بھول جانا انسان کی فطرت میں اور دستاویزات یا ریپورٹ جو گواہ نے تیار کی ہو یا وہ ان ریپورٹ کا یا دستاویزات کا گواہ ہو اور کسی طرح بھی اس سے مطلقہ ہو اس کے لیے سو فیصد ممکن نہیں رہتا ہے کہ اس بھول جاتا انسان اب ایک پرودنٹ مائنڈ سمجھتا ہے کہ قانون کے تقاضے پورے کرنے کے لیے گواہ ہان کون سے مطلقہ جو بھی ڈاکومنٹس ہیں جو بھی رپورٹس ہیں جو بھی تحریریں ہیں جو بھی دستاویدات ہیں ان کو دیکھنے کی سہولت ان کو دکھانے کا مقصد ریفریش تا میمری تا کہ وہ اپنی میمری ریفریش کر سکے تا کہ اس کو صرف اس وجہ سے غلط بیانی سے کام نہ لینا پڑے کہ وہ اس کے واقعات مطلقہ کے مکمل آگاہ نہیں ہے یا اس کو وہ بات مکمل طور پر یاد نہیں ہے وہ کہے مجھے یاد ہی نہیں ہے جی میں نے کنٹینٹ نمبر تری میں کیا لکھا تھا چار میں کیا لکھا تھا دستاویز کو ریپورٹ کو اس ریٹن سٹیٹمنٹ کو دیکھ کر اس کی میمری ریفریش ہو جاتی ہے اس میں ایک لوجک یہ ہے کہ جب کوئی دستاویز عدالت میں پیش کی جاتی ہے تو اس دستاویز کو ثابت کرنے کے لیے دستاویز ثابت ہو جاتی ہے تو اس کے کنٹینٹس کو ثابت کرنے کی ضرورت نہیں ہوتی ہے اس لیے گواہ کو ڈاکومنٹ ریپورٹ دیکھ کر اپنی میمری ریفریش کرنے کی قانون انڈر آرٹیکل ایک سو پچاس انڈر آرٹیکل ایک سو پچپن قانون شہادت آرڈر نائنٹین ایٹی فور جو ہے وہ سہولت دیتا ہے کہ گواہ اپنی ریپورٹ کو اپنی دستاویز کو دیکھ کر بیان ریکارڈ کروائے اپنی میمری ریفریش کرے اور اگر دورنگ کلوس اگزمینیشن بھی وہ اپنی میمری ریفریش کرنا چاہے تو اس میں قانونی کوئی سکم نہیں ہے کوئی بار نہیں ہے بلکہ اس کا حق ہے کہ وہ دیکھ سکے اس حوالے سے کچھ لینڈ مارک جیشمنٹ آل انڈیا ریپورٹر سپریم کورٹ پیج ون ایٹی فائیو میں درش ہیں اور اس کے علاوہ پاکستان کے حوالے سے اگر ہم دیکھیں تو نائنٹین ایٹ ایٹ ایمیلی پیج ون فائیو زیرو ون میں اس بات کو واضح کیا گیا اور اس کے علاوہ نائنٹین نائنٹین فائیو پی ایل سپریم کورٹ پاکستان پیج 381 کے اندر اس بات کو واضح کیا گیا تھا بہت شکریہ یاد رکھئے گا دوستو شہادت کسی بھی عدالتی کاروائی خواب و دیوانی نویت کی ہے خواب و فجداری نویت کی ہے عدالتی کاروائی کی روح کا درجہ رکھتی ہے اور میں سمجھتا ہوں کہ شہادت کی روح اگزیمینیشن میں ہے اس طرح سے ہم نے یہ دس مختلف پارس میں اس بات کو ہم نے ڈسکس کیا اب ہمارا اگلا جو ٹاپک ہے اس پہ بھی انشاءاللہ ہم جو باتیں رہ گئی ہیں اس میں ہم ڈسکس کریں گے ایویڈنس ایز سپیرٹ آف جوڈیشل پروسیڈنگز کی یہ ہماری لاسٹ اپیسوڈ تھی آخری ہمارا سیکمنٹ تھا اب نیکسٹ انشاءاللہ ہم ایویڈنس کی اپریسیشن پہ ایویڈنس کے پروسیجر رولز کے اوپر ہم باتیں کرتے رہیں گے مصرف ٹوپک کے ساتھ بہت شکریہ تین کی اللہ حافظ مصرف موسیقا 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 موسیقا